فالو ویلکم فرینڈز مائی ایسکویل سیکھنے کی سریج میں میں سراج آپ کا سواگت کرتا ہوں وہ جو سٹوڈینٹ جو انٹر میڈیٹ سے بلونگ کرتے ہیں یا جو لوگ بی سی اے کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کے طرح کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں اس کے پہلے بھی میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ مائی ایسکویل انسٹال کیا ہم نے یہاں پاسکورٹ ڈال کر کے میں انٹر ہو گیا ہوں اپنے مائی ایسکویل میں اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پر پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنے ڈیٹا بیسز ہیں تو کیا کمانڈ ہم ٹائپ کریں گے ڈیٹا بیسز کو دیکھنے کا کمانڈ کیا ہوتا ہے کیا ہمیں ٹائپ کرنا ہوگا اسی کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے شو ڈیٹا بیسز شو ڈیٹا بیسز تو اس طریقے سے بیسز لکھئے گا اور جیسے ہی شو ڈیٹا بیسز لکھیں گے تو یہاں پر ترمینیشن دیجئے گا تو آپ کو سارے کی سارے ڈیٹا بیسز نظر آنے لگیں گے جو بھی ہم نے بنائے ہیں پہلے سے یا جو بھی آپ بنائے رہیں گے پہلے سے تو وہ ڈیٹا بیسز نظر آنے لگیں گے اگر آپ نے ڈیٹا بیسز نہیں بنایا تو آپ اس طریقے سے کریے گا create کمانڈ لکھئے گا create اور پھر یہاں پہ ڈیٹا بیسز بنا لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھنا ہوگا آپ کو create ڈیٹا بیسز ٹھیک ہے کیا لکھنا ہوگا create ڈیٹا بیسز اور جو بھی ڈیٹا بیسز اب بنانا چاہتے ہو like product ڈیٹا بیسز تو یہاں پہ لکھ دیا product d لکھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چلتا رہے گی یہ ڈیٹا بیسز یہ ہمارا بن گیا ہے اب اس کو use کرنے کے لئے کیا کریں گے یہاں use ایک keyword آتا ہے اس کو لکھیں گے اور یہاں پہ دے دیں گے product d کیونکہ یہ ہی ہمارا database ہے جو ہم نے ابھی بنایا ہے ٹھیک ہے یہ لکھ دیں گے اس طریقے سے use product d اب یہ جو ہے دیکھیں لکھا ہوا ہے database changed مطلب جو database ہے وہ اب change ہو گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا یہاں سے table بنانا ہے table بنانا بہت آسان ہے یہاں پہ لکھیں گے create ٹھیک ہے اور پھر لکھیں گے table جیسے کہ microsoft access میں کرتے تھے بلکل اسی طریقے سے اور یہاں کس کے اندر table بنانا ہے table کا نام کیا ہوگا sorry table کا نام کیا ہوگا تو یہاں پہ product t کر دیتا ہوں product t یعنی product t کے نام سے ہماری table بنی گی ٹھیک ہے یہاں پر کیا کرتا ہوں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں id ٹھیک ہے تو یہاں لکھ دیا id اور یہ ہوگا inter data type id کیا ہوگی inter data type ہوگی clear کومہ دیں گے کومہ دینے ایک بات یہاں پہ دیں گے name تو یہاں پہ name کچھ اس طریقے سے لکھ لیتا ہوں name کیا ہوگا name میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ where care data type where care لکھ دیا ہم نے اور یہاں اس کی size رکھ دی 20 دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے اور یہ جو ہم کریں گے وہ line wise ایک ہی bracket میں کرتے چلے جانا ہے آپ کو ٹھیک ہے جیسے یہ بنا دیا ہم نے name لکھا ہم نے اور یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو جیسے integer data type دے دیا اس کے بعد کومہ دے دیا character کو اس طریقے سے bracket کے اندر اس طریقے سے دے دیں گے یہ ٹھیک ہے اور پھر کومہ لگائیں گے اب مال لیجے یہاں پر کیا دینا ہے price دینا ہے یہاں پہ لکھ دیں گے اس طریقے سے price اور price لکھنے کے بعد کیا کرنا ہے جیسے price لکھیں گے تو price لکھنے کے بعد یہاں پر جو بھی data type ہوتا ہو integer ہوتا ہو float ہوتا ہو جو بھی data type ہوتا ہو اس کو آپ کو دے دینا ہے ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں integer یا float کچھ بھی دے دیتا ہوں یہاں پہ لکھا میں نے float یہ float data type ہم نے دے دیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے لکھ دیا float کچھ اسی طریقے سے آپ کو بھی کرنا ہے امید کرتا ہوں یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو bracket کو بند کرنا ہے اور بند کر کے termination دے کر کے enter کرنا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے query 0 row affected اس طریقے سے یہ آ جائے گا اگر یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی table کیسے بنی ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے یہاں پر ایک keyword لکھنا ہوگا describe یعنی DESC لکھئے گا اور یہاں پر دے دینا ہے ہمیں کیا جو بھی ہم نے table کا نام دیا ہے تو product t دیا ہے تو یہ لکھا product اور پھر یہاں لکھا t تو یہ دھیان دینا ہے product t جیسے لکھا ہوا ہے بلکل ویسے ہمیں لکھ دینا ہے اور لکھنے کے بعد کیا کرنا ہے terminate کر دینا جیسے terminate کر کے enter کریں گے تو آپ کو آپ کی table دکھائی پڑنے لگے گی یہ کچھ اسی طریقے سے بنی ہے کس میں کیا data type ہم نے دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہتر طریقے سے امید کرتا ہوں یہاں تک چیزیں clear ہوئی ہوگی چلیئے آگے بات کرتے ہیں یہ اندر ہمیں records fetch کرانے لے کے آنے records تو کیسے record لکھ insert into اور یہ کس کے اندر ہم insert کریں گے product t کے اندر product اب یہ دیکھے product t ہو گیا اسی کے اندر ہمیں یہ records insert کرانے ہیں اور یہاں پر لکھ دیجئے گا values اس طریقے سے آپ دے دیجئے گا اب یہاں پر پہلا ہے id تو یہاں پر id one دے دیتا ہوں میں اب one دے دیا کاما دے دیں گے اب یہاں پہ کیا لکھنا ہے name لکھنا ہے یعنی product کا name آئے گا تو یہاں پر کیا کریں گے single dot product کا نام جیسے میں نے دیا keyboard کچھ اس طریقے سے لکھ دیجئے keyboard لکھ دیا کاما لگائیے کاما لگانے بات کیا کرنا کرنا ہوگا یہ بات دھیان رکھ نی ہے یہ keyboard جو بھی text لکھیں گے وہ single dot vama کے اندر رہے گا اور enter کرتے ہی یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہوگا آگیا اب اس کو دیکھنا ہے تو دیکھنے کے لئے کیا کریں گے ہم کیسے دیکھ پائیں گے اس میں کیا کیا record فیچ ہوئے ہیں تو دیکھنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ایک keyword کا use کرنا ہے select s e l e c t اس طریقے سے کریے گا یہاں پہ لگائیے term asterix symbol اور asterix symbol لگانے پر کیا کرنا ہے آپ asterix symbol جیسے ہی لگائیں گے آپ تو پر کہاں سے ہمیں یہ لے کے آنا ہے یہ لگ دیتا ہوں from product t یہ لگ دیا product اور پھر لگ دیا t اس طریقے سے آپ لگ دینا ہے اور لگ لگ اس کو terminate کرنگے یعنی semi column دے دیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ a ہی ہم نے table بنائی ہے اور اس table میں کس طریقے سے record آئے ہوئے ہے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اور بھی data کو fetch کر آیا جائے تو آپ پھر وہ کام کرنا ہوگا یعنی یہاں پہ لکھنا ہوگا code keywords چیزے لکھنی ہوں گی جو ہم نے پہلے لکھا تھا insert into لکھنا ہوگا تو اس طریقے سے لکھ دیجئے insert into ٹھیک ہے اور پھر آگے جو بھی دینا ہے جیسے ہم کس کے اندر insert کر آرہے ہے product t product t product t لکھنے بعد کیا کرنا ہے product لکھنے کے بعد یہاں پر یہ values دینی ہے تو value دینے کی باری آگئی ہے چلی دیتے ہیں دوسری value دیکھتے ہیں کی کیسے کیسے value insert کریں گے یہ ہوگیا یہاں پر کرتا ہوں کاما دیتا ہوں اور یہاں پر single dot 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 پھر singleted comma close ہو جائے پھر comma لگائیں گے comma لگانے کے بعد یہاں پر اس کی price آئے گی 150 پھر یہ price ہم نے کر دیا اب اس کو بند کر دیتے ہیں اور بند کر کے کیا کریں جیسا ہی بند کریں گے تو اب ہمیں کرنا ہے terminate تو یہ کر دیا terminate اب enter کر دیا تو دیکھئے یہ لکھا ہوا آگیا query one row affected چلی ایک بار پھر select keyword کا use کرتے ہیں select command का use کرتے ہیں اور یہاں پر symbol دے کر کے اور کہاں سے ہمیں یہ لے کے آنا ہے تو product میں جا کے insert ہوا ہو گا product t نام تھا یہ ہم نے دے ہوں